جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا جب اب آئین نہیں ہوگا ہوتا نہیں کون کون صحیح راکھا جائے یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں ستھی باتیں نہیں ہیں ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہیں پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر رویو پہ یاد جا رہا ہے یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہیں کہ فیصلے عوام نے کرنا ہے یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلیٹمنٹ لے قانون سازی عوام نے کرنا ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں میں گواہ ہوں ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے اپنے آنکھ خوندے کا حال اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم تو بڑے گزارے والے لوگ ہیں مجھ سے کس نے کہا جی آپ کیسی سیاست کریں گے میں نے کہا گزارے والے سیاست کریں گے میں شیطت والی سیاست کا قائل نہیں ہوں لوگوں نے بندوق اٹھا لیے شریعت کیلئے ہم نے کہا نہیں ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اس کے عقیدے کا تعین میرا آئین کرتا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو عمل کرنے کیلئے جدوجہود ہوتی ہے سیاسی جدوجہود ہوتی ہے ہمیں بیرونی دنیا کے اثر نفوس سے نکلنا چاہیے ملک ہمارا ہے ہم اپنے خودمختاری کی دعوے دار ہیں ہمارا آئین پاکستان کو ایک خودمختار ریاست قرار دیتا ہے لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوہ کا انسان حقوق انونشن یا اقوام متحدہ کا انسان حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادم ہو تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے وہی بندوقع بھی قانون مؤثر ہو جاتا ہے تو آزادی کہاں رہی قوموں کی کنٹرول میں چلی گئی ہے معیشت ملک کے کنٹرول میں ہے معیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلی گئی ایف ایٹی ایف کے ہاتھ میں چلی گئی بندوقع بھی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اس سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں آئے روز آپ کو آئی ایم ایف کو جواب دینا ہوتا ہے آپ ان کے شرائط پر پورا اتر رہے ہیں تو آپ کی معیشت تو پہرے دن سے قردوں پہ ہے جب سے مرموم شہید لیاقتری خان وزیراعظم کی حیثیت سے امریکہ میں گئے اور اس صورت سے جو ہمیں پیسہ ملا اور باہر کے پیسے کے ہم عادی ہوئے ہمارے موں کو لگا ہے آج تک ہم باہر کے قردے کے بغیر اپنے وسائل پر ملک کو چلالے کی قابل نہیں ہوئے تو آج بھی ہی صورتحال ہے آپ کے پوری معیشت کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے پروس میں چائنہ آپ کے بعد آزاد ہوا ہندوستان آپ کے ساتھ آزاد ہوا آپ کے پروس میں بلائشیا ہے انڈولیشیا ہے جنوبیشیا اور مشرقیشیا کی ممالک ہیں ان کا سالانہ جی ڈی پی گروت وہ کبھی چھے اور ساتھ سے نیچے نہیں آیا چائنہ تو کسی وقت گیرہ پی بھی پہنچ گیا تو کوئی خود نیچے کرنا پڑا برطن سے پالی چھلک رہا ہے لیکن پاکستان وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک میں وجہ پیش ہوا اور سالانہ جی ڈی پی گروت زیرو سے نیچے چلائیں منفی ہوگی مئی صرف کے ہزار بڑے بڑے دعوے کے باوجود اس وقت بھی ہم نہیں سنبھل رہے ہیں ملکوں کی تاہی کیلئے کیا چاہیے سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام اس کے بعد معاشی عدم استحکام اور اس کے بعد دفاعی عدم استحکام تو آپ دفاع کے لیے بھی ایٹم بم کے مالک ہیں لیکن اپنا ایٹم بم سنبھالنا آپ کے لیے بشکل ہو رہا ہے امریکہ خود آج تک سیٹی بیٹی پہ دسخط نہیں کر چکا لیکن آپ پر دباؤ ہے کہ دسخط کرو ہر طرف سے شرائط آ رہی ہوں پاکستان پر دباؤ بڑا رہا ہے اور حالت ہماری یہ ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہے اور اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہوتے ہوئے آج میرے مسلمان بھائی فلسطینی پر جو گزر رہی ہے اور اکتوبر سے لے کر اب فروری تک اکتیس ہزار وہاں کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں سر چھپانی کی جگہ ختم ہو چکی ہے بارشیں برس رہی ہیں اور مائیں کیچر میں بیٹھ کر اپنے سر جھکا کر اپنے بچوں کو سایہ دے رہے ہیں گھاس کھا رہے ہیں چھوٹے بچے جب گھاس کھائیں گے تو فوڈ پازنی نہیں ہوگی اور اس سے وہ شہید ہو جاتا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شیرخار تھے آج وہ زندہ ہیں وہ جب جوان ہوں گے ان کو پتا نہیں ہوگا ہم کس کے اولاد ہیں نہ اس کے ماں رہ گئی نہ ان کا باپ رہ گئے نہ خاندار رہے اب کہاں گیا انسانی حقوق اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اساس وہ انسانی حقوق کسی بھی ملک پہ انسانی حقوق کا مسئلہ کھڑا کر لے گا براہ رات اپنے خوج ادا کر لے گا میرے پاس آئے تھے امریکی صفحہ خانے سے کچھ لوگ مجھے کہا میں افغانستان میں تشویش ہے اس بات پر کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ میں نے کہا کونسی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے کہتے ہیں بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے تو میں نے کہا کہ وہ گوانٹانا مومے میں جو آپ لوگ کر رہے تھے انسانیت کے ساتھ وہ کس انسانی حق کے زمرے میں آتا تھا وہ جو صبرغان جیل میں اور بگرام کے قید خانوں کے عقوبت خانوں میں اور تمہارے سمندروں کے اندر بہرین بیڑوں کے اندر کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ ہو رہا تھا کس انسانی حق کے زمرے میں آ رہا تھا اور آج چار پانچ مہینے کے اندر 31 ہزار مسلمان بچے مائیں پہنے عام شہری شہید ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی امریکہ اور یورپ اسرائیل کو بدد دے رہے ہیں ان کی پسٹ پہ کھڑے ہیں ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ کس انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ تاج جو مجھے اسلامی دنیا پر ہے ان کے حق برانوں کہاں گئی ان کی حمیت و غیرت کہاں گئی وہ مسلم یونٹی وحدت امہ جس کا درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دنیا کے حکمرانوں میں کچھ تو غیرت ہوتی کچھ تو حمیت ہوتی الفاظ کی حد تک تو ہم بھی قراردادیں پاس کر لیتے ہیں ایک دفعہ نہیں بار بار پاس کر لیتے ہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ ان کی مدد کو پہنچتا وانا کل آپ دیکھیں کہ کفلسین نہیں ہے وجود دنیا بولے دنیا جو ہے ان پر حملہ آور پر پاکستان کی عدلیہ کا کوری فیصلہ دنیا کے کسی عدالت میں بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کے عدلیہ کا مقام یہ ہے ان کے فیصلوں کا میائیار اور آپ حضرات جب بھی عدالت کے سرم گھڑے ہوتے ہیں کتاب کھولتے ہیں فلانے ملک کے عدالت کے فیصلہ یہ تھا فلانے کا عدلت ہے فلانا قانون یہ کہتا ہے آپ کے نہ قانون کی وہاں پر کوئی نظیر پیش کی جاتی ہے نہ عدلیہ کے فیصلہ اور کیسے پیش کیا جائے ظنفقر علی بھٹو کے اسی سپریم کونٹ نے پھانسی تھی اور آج آپ کی عدالت عزمہ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تھا اب بتاؤ اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتا اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لئے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں عدلت تھوڑا سکتا ہے جنجوڑ نہ ہوگا کہ بندے تھے پتر بن جو اپنی قدم قیمت خود پیدا کرو اور تم نے تو آپ لوگ کو گوایا ہے ہماری عزم کی تمہارے وجہ سے گئی دنیا میں بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے عدلیہ نے فیضہ دے دیا ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاہ صدیان کی خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اس ٹپلٹ پڑ کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں پھر محمود خان کے گھر پر بھی چھاپے لگے ان کی بیٹے کی خلاف بھی ایف آئیار ہوگا میں مزمت کرتا ہوں ایسے اقدامات جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات یہ ہمارا مایار ہے ہماری انصاف کا مایار ہے طاقت وال قوت ادھرہ سوچے اس بات پر میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونا یہ ہماری دفاعی قوت ہے لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے وہ میرے الیکشن کو تپتاش کرتی ہے عوام کی رائے کو تپتاش کرتی ہے سیاست میں مداخلت کرتی ہے دفاعی قوت ہونے کے ناتے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کی اوپر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشن کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قراردات مجھے تنقید سے نہیں رکھ سکتا یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں امید پاکستان اسحاب ڈار صاحب آئیں گے تو ڈارڈر کی ایسی تیسی پھیر دیں گے یہ نا کہ مت لگاؤ کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچا سکتا پاکستان کو مفتی محمود موجود تھا نہیں بچا سکتا پاکستان جب کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دو تو مجھے صاحب چلے گا اجلاس جب کہا گیا جو جائے گا ٹانکے توڑ دیں گے تو چلے گئے وہ جب کہا گیا ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے مجھے صاحب دو طرف کا ٹکٹ لے کر گئے بھی اور آئے بھی یہ وہ چیزیں ہیں اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم ربوت کے کیس کو چھڑیں جب آپ کو حبوری نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر اور آپ نے اپنے مدعی سے مدعی سے کہا کہ آپ کو من سنن نہیں چاہتا عدالت سے بارکال سننے کے لئے آپ تیار نہیں ہوئے کہتے ہیں جی عدالت کے فیصلہ ہم ماننا پڑے گا نہیں مانتے ہم آپ اب تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے میدان میں ہوں گے یہ جو آج تم علمائے کرام کو ہر طرف مختلف مقاتبی فکر کو خط لکھ رہے ہو کہ اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو یہ پہلے کرنے تھے تو اچھا ہوتا نا اب بانہ ٹوٹ گیا ظلفقہ رہے بھٹو پانس یہ جڑ گیا اب کہتے ہیں جی وہ غلط تھا یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک پہ نہیں چل سکتے